اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ یہ ویڈیو ہرگز ہرگز مشنا کریں شہاب بھئی نے بہت اہم بات بتائی ہے وہ ملی علم میں ہے میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے بتانے والا ہوں تو شہاب بھئی نے سعودی بارڈر سے جب سعودی انٹر ہوئے تو وہ رات کا وقت تھا اور شہاب بھئی کو کس مسئبت کا مسئلہ پیش آیا کس پریشانی کا مسئلہ آیا کس طرح شہاب بھئی ڈر گئے تھے کون وہ لوگ جو دو لوگ تھے وہ انون پرسن لوگ تھے جو انہوں نے گن پوائنٹ پر شہاب بھئی کو ڈر آیا اور پاسپورٹ مانگا یہ ساری اپ ڈیٹ میں ہندی میں دینے والا ہوں دوستو بغیر اسکیپ کیے کہ آپ پورا ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو شہاب بھئی نے کہا کہ میرے سفر میں اتنے دن میں پہلی بار میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا شہاب بھئی نے کہا کہ جب میں سعودی کے اندر انٹر ہو گیا شہاب تھوڑی دیر میں چل کر آگے جا رہا تھا تو وہاں ایک رونگ سائٹ سے ایک گاڑی آتی ہے جو پرانی سی جیپ ہے تو اس میں جو دو لوگ ہوتے ہیں نہ تو پولیس والے ہوتے ہیں نہ آرمی والے ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ مانگتے ہیں پاسپورٹ دکھانے کو کہتے ہیں تو میں ان کو دور ہی سے پاسپورٹ اپنا دکھا دیتا ہوں جو اس میں مہر وغیرہ لگائی ہوئی ہے یعنی سیل وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے ہاتھ میں شہاب بھئی کا جو پاسپورٹ تھا وہ مانگ رہے تھے شہاب بھئی دینے سے منع کر رہے تھے شہاب بھئی نے کہا کہ پولیس والے نے کہا ہے کہ کسی کو پاسپورٹ نہیں دینا ہے دوستو یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ شہاب بھئی نے جو ملی علم میں بتائی ہے میں اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں تو شہاب بھئی دو تین مرتبہ وہ پوچھنے کے باوجود بھی دینے سے منع کر رہے تھے تو ایک تو شہاب بھئی کر رہے کہ گاڑی سٹارٹ میں تھی اور یہ لوگ بغیر یونی فارم کے تھے اور رونگ سائٹ سے آئے ہوئے تھے تو مجھے ڈر ہونے لگا کہ کوئی جو ہے ڈاکو وغیر آنا ہو کیونکہ اگر پاسپورٹ ہی نہیں ہے میرے پاس تو پھر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے جو ہے شہاب بھئی ڈر کر کے ان کو پاسپورٹ نہیں دیا تو جب انہوں نے گاڑی سے اترے اور ان کو گن پوائنٹ پر جو ہے کہا کہ تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ تو شہاب بھئی ڈر کر ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا کہ ہم پولیس والے ہیں جب شہاب بھئی کو بعد میں پتا چلا کہ یہ پولیس والے ہیں تو پھر شہاب بھئی نے پاسپورٹ سب بتایا پھر بھی ان کے اندر ایک شک ہو رہا تھا بہت غصے میں ہو گئے تھے تو ان کا غصہ جلدی تھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو پھر شہاب بھئی سارے کاغذات ان کے جو بھی ڈاکیمنٹ سے سب دکھائے ان کو اتنے انگلیش وغیرہ نہیں آ رہی تھی جو عربی میں جو بھی ڈاکیمنٹ سے سارے دکھائے سارے کنٹریز کے وہ ڈاکیمنٹ سب دکھائے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو سمجھ مایا پورا تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ اس طرح اس طرح سے ہے اور شہاب بھئی نے کہا کہ میں پوری بات بتایا کہ اس طرح میں کیرلہ سے آیا ہوں چل کے آ رہا ہوں پیدل میں حج کو جا رہا ہوں دوہزار تیش کے تو یہ ساری بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے تقریباً جو ہے سولہ سترہ کلومیٹر افراباد گاؤں کا نام ہے وہاں تک جو ہے اکیلے ہی چلنا ہے کسی ایک آدمی کو بھی ساتھ میں اپنے لے کر کے نہیں چلنا ہے تو شہاب بھئی نے جو ہے یہ اپڈیٹ دی ہے دوستو میں نے آپ کو ہندی میں ٹرانسٹ یا اردو میں ٹرانسٹ کر کے بتایا ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو دوستو اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات کا پتا چل سکے اگلی کسی ویڈیو میں ملاخت ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا جب تک انتظار کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ